اسلام علیکم کلاس پائیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب دلکل خیریت سے ہوں گے اور دل لگا کر پڑھ رہے ہوں گے اور آج ہاں مردو کرامر میں کریں گے صفت کی تعریف جو لفظ کسی اسم کی اچھائی برائی وزن یا تعداد کو ظاہر کرے صفت کہلاتا ہے دوسرے الفاظ میں اگر کسی اسم میں کسی نام کی اچھائی برائی کا اس کی بیان کی جا رہی ہو اس میں وزن کا ذکر دیا جا رہا ہو یا چیزوں کی تعداد یعنی ایک دو تین چار اس طرح سے ان کو بیان کیا جا رہا ہو کہ جیسے یہ دو کلو عام ہیں اب اس میں ہم تعداد کو ظاہر کر رہے ہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ ماریا بہت اچھی لڑتی ہے تو ہم ماریا کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں اس کی صفت کو بیان کر رہے ہیں تو یہ ہوگا ہمارا صفت کی تعریف کرنا مثلا کتاب قیمتی ہے اب یہاں پہ موصوف کیا ہے کتاب کس کی تعریف بیان کر رہے ہیں کس کی صفت بیان کر رہے ہیں کتاب کی اور یہاں پہ قیمتی کیا ہوگی صفت ہوگی اسی طرح پانی صاف ہے اب یہاں پہ موصوف کیا ہے پانی یعنی یہ حصن ہے نا پانی اور صاف کیونکہ اس کی ہم پانی کی اچھائی کو بیان کر رہے ہیں تو یہ ہوگا صفت اسی طرح آپ ہم کریں گے موصوف کی تعریف جس چیز یا جس شخص کی صفت بتائی جارہی ہو وہ موصوف کہلاتا ہے مجھے تھنڈا پانی دیں ٹھیک ہے پانی کیا ہے یہاں پہ قسم کیا ہے یہاں پہ پانی اور پانی کی ہم کیا بیان کر رہے ہیں صفت بہت بڑا دریا ہے کہ اب یہاں پہ ہم بیان کس کی خوبی کو کر رہے ہیں دریائے سندھ کی خوبی کو بیان کر رہے ہیں کہ دریائے سندھ بہت بڑا دریا ہے تو یہاں پہ موصوف ہوگا دریائے سندھ اور بڑا صفت ہوگا میں آپ کو جلدی سے آپ کا حومت بھی بتا دیتی ہوں آج آپ یہ حومت کریں گے درجل الفاظ سے صفت اور موصوف الگ الگ کیجئے میں آپ کو اگزیمپل دے دیتی ہوں باقی کے آپ کے خود کرنے ہیں جیسے یہاں پہ الفاظ لکھی ہوئے ہیں کچھ آپ نے ان کو الگ الگ کرنا ہے کہ صفت اس میں کیا ہے اور موصوف کیا ہے جیسے قیمتی پتھر اب یہاں پہ قیمتی کیا ہوگا صفت ہوگا اور موصوف پتھر الفاظ کو بھی الگ الگ کرنا ہے کہ اس میں جو صفت والے ہوں گے وہ صفت والے قولم میں لکھیں گے اور جو موصوف کے الفاظ ہوں گے وہ موصوف والے قولم میں آپ کو کرنے ہوئے سٹوڈنٹس اپنا بہت زیادہ حیاء رکھئے گا اور کاپی کو بہت صافترے انداز سے آپ نکمل دیجئے گا جو بھی کام آپ کو ملتا ہے آپ اسے اچھی لکھائی میں لکھیں اور اپنا بہت زیادہ شکریہ اللہ حافظ